کٹرپن کیا ہے؟ کٹرپن تھی یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے مذہب کو یا مذہب کے ماننے والوں کو آپ ضلیل کریں یا اس کو نیچا دکھانے کی کچھش کریں یا یہ کہ جو آدمی زمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کسی بھی سوچ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے عام آدمی تک پہنچانے کے لیے میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے تو سب آپ جماعت اسلامی کو سب خابر لوگوں کی جماعت ہے جہاں پر بہت پڑھے لکھے آپ جیسے لوگ پہلے بھی رہ چکے ہیں آج بھی ہے ماشاءاللہ تبھی کیوں آپ لوگوں نے نہیں سوچا کہ ہم کو اپنا ایک میڈیا چاہیے آؤ ایسا کرتے ہیں تم بھی کچھ خوران سمجھ لو ہم بھی گیتا کا عبیعاث کرتے ہیں آنے والے طوفانوں سے دونوں ملکہ لڑتے ہیں پاکہ برسے مہاراشتہ نیوز ٹوڈے کے پروگرام روبرو میں آپ کا استعمال ہے ناظرین آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعریف کچھ اس طرح ہے کہ وہ جماعت کے اسلامی ہن سے جڑے ہوئے ہیں نائف صدر ہے اس کے اور ایک جماعت کا کانسپ لے کر وہ ملک بڑھ کے دورے کر رہے ہیں اور کانسپ ان کا یہ ہے کہ محبت کو عام کرے اور وہ دو تین منچ ہے ایک سدھانا منچ ہے اور ایک کوئی منچ ہے اس منچ کے دورہ یہ سبھی مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر ہماری ہندوستان کی جو پرمپرہ رہی ہے اس پرمپرہ پھر سے کام کرنے لگے ہیں اور یہ جماعت کے طرف سے کام کر جا رہا ہے اس لئے اس کی اہمیت لخیناً اپنی جگہ ہے سلیم صاحب آپ نے بہت دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ یہ جو آپ کا تحریک ہے وہ درست ہے کیا اور آپ جماعت کیا چاہتی ہے اس طرح سے آپ تو جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند اس ملک میں آزادی کے وقت سے ہی 1940 میں جماعت اسلامی ہند کے نام سے ملک جب آزاد ہوا اس کے بعد تقسیم ہوا اور اس کے بعد حالات جو ایک سر بڑیے ان نئے حالات میں جماعت اسلامی ہند 1940 سے اس ملک میں کام کر رہی ہے جماعت اسلامی ہند اس مجھتی ہے کہ ہمارا یہ جو ملک ہے یہ بہت قدیم ملک ہے اور یہاں پر بہت ہی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے یہاں ویدتہ ہیں الگ الگ مذہب یہاں پر دنیا کے سارے مذہب کے ماننے والے لوگ یہاں رہتے ہیں یہاں بڑی تعداد جو ہے وہ زبانوں کی ہے بہت ساری لینگویجز یہاں حضورد ہیں ہر علاقے کا الگ کلچر ہے تہذیب ہے روایات ہیں تو ہمارا یہ ڈائیورسٹی کا یہ جو ملک ہے اس ملک کو چلانے کے لیے جو دستور بنا کنسٹیوشن بنا اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا اور اس لحاظ سے ہمارے ملک کا دستور ایک بہت ہی یہاں کے حالات کے لحاظ سے بہت بہترین دستور ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ اس ملک کا ہر شہری وہ برابر ہوگا ایکوالیٹی کا تصور دیا گیا مساوات کا پھر دوسری بات جو بیلیو کہی گئی کہ اس ملک میں ہر شہری کو ہر ناغری کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنی ملک کا مذہب اختیار کرے اس پر چلے اس کا پرچار کرے یہ اس کو آزادی ہوگی تیسرا ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کے ساتھ انصاف ہوگا اور انصاف کرنے میں کوئی انتیاز نہیں بڑھتا جائے گا کوئی بھیت بھاؤ نہیں ہوگا سب کے ساتھ برابری اور انصاف کا سلوک ہوگا یہ تو خانہ ہے اور چوتھا جو بڑی ویلیو جس کے طرف میں آ رہا ہوں وہ ہے fraternity ہماری constitution کی کہ اس ملک کے باشندے آپس میں ملجل کر رہے ہیں اس ملک کے باشندوں کے درمیان محبت رہے آپسی بھائیچارہ رہے اور ملجل کر یہ کام کریں اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے خاص سوال ہوئی بہتر کہ جماعت تو آدھا دیر کے وقت سے موجود ہے تو آج آپ لوگوں نے ایسا کیا دیکھا جو آپ کو اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت محسس ہوئی اور محبت کی بات کریں ہیں ایک جسے سے مننا ہے ایک جسے سے بات چھپ کرنا ہے ایک جسے پجر کو سمجھنے کی بات کریں تو کیا ساتھ ستر سال میں ایسا کبھی ہوا تھا یہ کام نیا کام تو نہیں ہے یہ تو پہلے دن سے کیونکہ جماعت اسلامی ہند کی جو دعوت ہے اور اس کا جو پیغام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ جماعت اسلامی ہند اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتی ہے وہ تو اللہ کا جو پیغام ہے جسے نبی تغمبر میں کراتے اس پیغام امن کو اس پیغام رحمت کو اس پیغام عدل کو تمام انسانوں تک پہنچانا یہ جماعت اسلامی کے مقاصد میں شامل ہے اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جس پیغام کا وہ امانت دار ہے جس پر اس کا ایمان ہے اس پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچ ہے تو ارادران وطن اور ہمارے ہندو یا دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں سے ملنا جلنا رابطہ رکھنا یہ تو جماعت کی بنیادی اور اسی کا حصہ شروع سے رہا ہے 2014 کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ 1980 کی جو دہائی تھی 1980 کے بعد جو حالات بدلے اور 1980 کے بعد 1989 تک آتے آتے ملک میں جس طرح حالات بدلے پھر 1992 میں جس طرح بابری مسجد کی شاہرت ہوئی تو اس کے بعد سے حالات مسل سل اس پہلو سے دگر پہ جا رہے ہیں اور اس ملک میں ایک قسم کا نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور بابری مسجد کی شہادت جو ہے اس کو ایک ماحول بنایا گیا اور اس ملک کو دوسرے ہی رخ پر لے جانے کی کوشش ہو اور جو طاقتیں اس کام کو انجام موصر ایجنڈا ان کو ایسا لگتا ہے کہ نفرت فیالا کر ہی ہم اپنا وہ مقصد پورا کر سکتے ہیں تو یہ کام ویسے تو سمسائل سے ہو رہا ہے دھارمی کٹرپند چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو کسی بھی ملک کے لیے جب نے فائد من ہے اتنا نخصان دیکھیں اب کٹرپند کی پریباشا لوگ الگ کرتے ہیں لیکن اس میں دو باتوں میں فرق کرنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ کوئی شخص اپنے دھرم پر سختی سے عمل کر رہا ہے تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہر آدمی اپنی فیت پر اپنے دھرم پر اپنی آستہ پر اس کے مطابق عمل کرے مسلمان اسلام پر عمل کرے اچھے سے اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرے کوئی کسی اور مذہب کو مانتا ہے اس کی عزازت ہمارا دستور بھی دیتا ہے اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جس آستہ پر ہیں لیکن ہر ایک تک یہ پیغام پہنچ اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں یا یہ کہ آپ اپنے مذہب اور اپنی اقاید کو دوسروں پر زبردست تھوپنا چاہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے اس لئے کم تعداد میں ہے موجود حکم جس طرح مسلمان کے ساتھ یہ وار کر رہی ہے آپ یقین کو دیکھ آپ مدیع پردیش میں دیکھ آج بیہار میں دیکھ ہے ساتھ مستار میں دیکھ ہے کہ سپرن سٹیزن بنانے کی کوشش ہیں چاہ رہی ہے ان کے دھار میں کس کل پر جو ہے تو کیس کیا رہے ہیں واپس مان کی گروہ ملی ہے اور جس طرح عام زندگی میں جو پہلے ہوا کرتا تھا 2018 سے پہلے جہاں ہم سمجھ کر رہتے تھے ہم لوگ سمجھتے تھے اور سمجھتے سیاسی طور پر بہت بڑا بدلاؤ ہے مسلمانوں سے نفرت کا جو ماحول ہے اور روز بر روز گرم ہوتا جا رہا ہے تو اس سیچویشن میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے ایک جس پارٹی کی حکومت سنٹر میں ہے اور کچھ سٹیٹس میں بھی ہے وہ صرف ایک پولٹیکل پارٹی نہیں ہے اس کو صرف ایک پولٹیکل پارٹی نہیں ماننا چاہیے اور ہے بھی نہیں اس کے پیچھے ایک ایڈیولوجی ہے اور پورا ایک پریوار ہے پوری ایک سو سال کی تحریک ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ایجنڈا میں مسلمانوں کے لئے نفرت پائی جاتی ہے اور اس میں یہ جو کنسٹیوشن نے سب کو برابری کی بات کہی اور یہ کہ سٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوگا ہر آدمی اپنے ریلیجن پر آزاد ہوگا کسی پر کوئی تھوپا نہیں جائے گا لیکن اس کے خلاف اس وقت جو پارٹی میں ہے وہ یہ تصور کرتی ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والوں کی تعداد یہاں زیادہ ہے لہٰذا یہ ملک اس مذہب کے ماننے والوں کی بات سننی چاہیے مذہب کے ماننے والوں کا یہ ملک کہا بھی جاتا ہے لوگ ایسا کہتے بھی ہیں کہ دنیا میں ہر مذہب کے ماننے والوں کے ملک ہیں اور ہندو مذہب کے ماننے والوں کا کوئی ملک نہیں ہے تو اس قلیل کے ساتھ کہ یہ ملک جو ہے ایک خاص مذہب کے لوگوں کا حق زیادہ ہے اس ملک میں اور ایک خاص مذہب کے روایات جس وں گاندی اس ملک کو سب کا ملک کہتے تھے اور اس ملک میں سب کے برابری کی بات کرتے تھے تو یہ جو حملہ تھا یہ جو ماتمہ گاندی کا قتل تھا وہ سب سے پہلا حملہ تھا اس ملک کی بنیادوں پر اس کے بعد اور بھی حملے ہوئے مگر دوسرا جو بڑا بلکہ اس ملک کی جو بنیاد ہیں جس بنیاد پر یہ ملک کھڑا ہے کہ یہاں ہر مذہب کا اترام ہوگا ہر مذہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی سب ملکر ساتھ رہیں گے ان بنیاد وں جب ان کو لگا کہ اس سے بہت سیاسی فائدہ ملتا جا رہا ہے تو اس روح پر اور زیادہ بڑھ رہے آگئے مخصوص کی بات یہ ہے کہ جو سیکولر پارٹیاں ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے بعد ایک بڑی مدد تک حکومت بھی کی اور دوسری ریجنل پارٹیاں بھی اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں ان کا روئیہ بھی صحیح مانے میں سیکولر نہیں رہا اس طوفان میں اور ان کے دباؤ میں آتا وہ پارٹیاں بھی ایک قسم سے ایک سوفٹ سوفٹ ہندوٹوار کی طرف اس کے وجہ پارٹیاں مجبور ہو گئے یہ جو ہو رہا ہے یہ چینج یہ بہت خطرنار چینج ہے کہ پارٹیاں بھی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں وہ بھی اتنے دباؤں میں مہمول بن جا جی جی بنا دیا گیا ایک طرف اسی دوسرہ اسی دوسرہ ایک سی جماعت مسلمان کی بات کر دیا ان کے حق کی بات کر دی تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جو دوسرے اوٹ ہے جو ان کے انڈو اوٹ ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گا دوسرا یہ اسی بیس کی بات کو بھی میں صحیح نہیں کہتا ہوں یہ جو لوگ اسی بیس کی بات کرتے ہیں یہ وہی فاسس ایجنڈا والے لوگ ہیں جو کہتا ہے کہ اسی فیصد ہمارے ساتھ نہیں یعنی اسی فیصد عوام جو ان کے مذہب کو یہاں تھوپنا چاہتے ہیں اور باقی سب کو دبانا چاہتے ہیں اس نظر کے ماننے والوں کی تعداد ابھی بیس پچیس بیس فیصد سے زیادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ مختلف مجھو ہاتھ سے الیکشن میں ووٹ کرتے ہیں ابھی تک 2014 میں جو ملا ہو 31 پرسنٹ تھا 69 پرسنٹ ان کے ساتھ نہیں تھا اس کے بعد ملا 37 پرسنٹ تھا اس کے معنی یہ ہے کہ نیشنل پہ 37 سے ہو پہ نہیں گیا ہے تو اس لیے یہ کہنا اور 37 پرسنٹ بھی جو ووٹ ہے وہ ووٹ ہے وہ ان کے نظریہ کے ساتھ چلنے والے سب لوگ ایسا نہیں ہے تو اس لیے ابھی بھی اکثریت اس مل کی وہ ہے جو اس مل کو اس رکھ پر نہیں لے جانے دینا چاہتی اور یہ نفرت کا ایجنڈا یا صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کا غلبہ ہو اور دوسرے لوگوں کی ایڈنٹیٹی اس کو دبایا جائے تو اس نظریہ کو ناپسند تو کر رہی بڑی آبادی مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت شاید ابھی نہ پارٹیوں میں نظر آرہی ہے اور نہ عوام میں اس کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ سماج میں ایک قسم کا بٹوارہ پیدا کرنے کی کوشش ہمارے یہ پرست جو نادان بھائی جن کو میں کہتا ہوں جو اپنا بھلا بھی نہیں سوچ رہے ہیں اور اس ملک بھلے میں بھی یہ بات نہیں ہے کیونکہ یہ ملک تب ہی مضبوط ہو سکتا ہے جب سب برابر سمجھے جائیں جب سب ساتھ مل کر کام کریں اور یہ ملک ہم نے آزاد کرایا تب ہی کرایا جب سب ساتھ تھے ہم لوگ ہر مذہب پہ لوگ نے قربانی دی ہر مذہب پہ لوگ جیلوں میں گئے تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا اور ابھی بھی اگر ہم اس ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ ہمارے وہ بھائی کہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب مل کر جب تک ساتھ میں رہے اور وہ تب ان کے نئے جب آپ سب کو برابر نہیں سمجھا جائے گا اور سب کے ساتھ ریسپیکٹ اور سممان کا برداؤ نہیں ہوگا تو جماعت اسلامی ہند اسی بات کو لوگوں میں لے کر جا رہے ہے کہ یہ جو بیسک آئیڈیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن پسند لوگ ہیں وہ جو مذہبی سچے مذہبی لوگ ہیں مذہب کا چولہ پہننے والے نہیں لیکن مذہب کا چولہ استعمال کرنے والے نہیں بلکہ جو سچے مذہبی لوگ ہیں جو اس ملک میں اخلاق اور کردار کو اہمیت دیتے ہیں اور جن لوگوں کی اچھائیوں کی وجہ سے یہ ملک اب تک جانا جاتا ہے ایسے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جمع کیا جائے اور ان کو ایک ساتھ مل کر ہم پھر سے چونکہ اس ملک بنیاد خطرے میں جس طرح ہمارا ملک 1947 سے پہلے غلام تھا آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الگ طرح کی غلامی ہے اور یہ غلامی ایک طرح سے اس طرح کی غلامی ہے کہ ہم خود جو ہے اپنے ہی جار میں فس رہے ہیں کہ فرقہ پرست اور فاسسٹ جو نظریہ ہے اس کی غلامی میں ہم ہم صحیح یہ سب حالہ تھے ہم آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے ایک مسلم ہونے سب سے پہلے تو ایک ہوا بنا دی گئی آپ مسلمان ہیں آپ پاکستان دی دیا گیا آپ وہاں کیوں نہیں تو یہ ایک ان کے پاس بہت بہت سوال ہے دوسرا جب بھی الیکشن آتے ہیں یا جب کچھ ملوپ میں تبدیلی ہوتی سٹیٹ کے الیکشن ہو یا سنڈ الیکشن نرسی اور اس طرح کی جو مسئلے پیدا کر دی جاتے ہیں یا درائے جاتا ہے اس کو کس طرح ہم لوگ فائٹ کریں گے ایسے مسئلہ یہ وہی سوچ ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان کو اس ملک میں نہیں رہنا چاہئے تو ظاہر ہے کہ مسلمان تو مسلمان تو اپنی مرضی سے یہاں رہا کہ یہ ملک ہوگا جہاں مذہب کے لوگوں کو آزابی ہوگی لیکن اب چونکہ وہ طاقتیں جو اس وقت طاقتور نہیں تھی جب ملک بند تھا اب وہ سیاسی طور طور پر طاقتور ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ یہ ملک صرف ایک مذہب کے حالان کی وہ یہ بات کھل کر بھی نہیں کہتے ہیں اور دستور کو نکار کے بھی نہیں ہیں لیکن ان کے جو فرنج ایلیمنٹ اور دوسرے لوگ صاف تر پر ان کا رویہ ہی بتا رہا ہے کہ یہاں وہ جس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب یا روایات کے مطابق ہے اس کے علاوہ باقی سب لوگ ان دو بنیادوں پر یہ فیسسٹ نظریہ پروان چڑھتا ہے اور اس کی عمر زیادہ نہیں ہوتی اور آپ دیکھئے جرمنی نے ہٹلر نے اس فیسسٹ نظریہ کو اپنایا اور انہوں نے یہودیوں کا قتلیام کیا اور زلیل کیا لیکن آپ دیکھئیں اس کا نتیجہ کیا ہوا جرمنی ٹوٹ گیا ہٹلر نے سوسائیڈ کیا تو نفرت کا ایجنڈا انسان کی فطرت کے خلاف ہے انسان زیادہ دیر تک نہ غصے میں رہ سکتا ہے نہ زیادہ دیر نفرت میں رہ سکتا ہے تو یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے لیکن یہ چونکہ پولٹیکل پاور اس کے ساتھ اٹیج ہو گئی اور ہمارا جو میڈیا کا ایک بڑا حصہ بھی اس کی خریمت میں لگ جیا ہے تو اس کی وجہ سے ایک ماحول ایسا بن رہا ہے اور اس کو روپنا بہت روپنا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر اگر اٹیل کے بات کیے تو ہٹنے نے جس طرح یہودیوں کے ساتھ کیا تھا جو ظلم ہوا تھا اور وہ چھوٹے سنبھل رہے کر انہوں نے اس وقت جو تکنولوجی تھی اس کو اپنانے کی پچھ چکیے کامیاب ہوئے اور آج یہودی دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں کہلاتے ہیں جتنا جن کے باس میڈیا شوشل میڈیا یا پھر جو بھی خویس بک وغیر جو ٹکنولوجی کو اپنا ہے اور وہ آج حکومت کر رہے ہیں حالانکہ تعدل میں ٹھوڑے تو یہاں پر جو مہورا یا جو زیادہ ہی ہو رہی جو نائز تعدل ساتھ ہو رہی ہے اس تعدل کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ ہم کو اس ماہول میں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا پاور حاصل کر سکے دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو منوری مجوری کا جو کونسپٹ ہے یہ اس لحاظ تو ٹھیک ہے کنسٹوشن میں کس طبقے کے لوگ کم تعداد میں کس میں زیادہ ہیں اور اس لئے کنسٹوشن میں یہ بات کا لیاز رکھا گیا ہے چونکہ ڈیموکریسی میں تعداد میٹر کرتی ہے اور تعداد کے لیاز سے فیصل ہے اس لئے ان کو سپیشل پوویجن دیا جاتا ہے کہ مینورٹی چاہے وہ لنگول مینورٹی زبان کی مینورٹی بھی کہلاتی ہے اور ریلیجیس مینورٹی بھی ہیں لیکن مینورٹی میں لبز استعمال کی یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ مینورٹی کے لوگ کسی دوسرے آدمی سے کسی طرح کوئی فرق ہے اس میں وہ حقوق اور ادھکار سب کے برابر ہے یہ سب کا ملک ہے یہ ان لوگوں کا ملک بھی ہے پارسی یہاں بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے لیکن یہ ملک ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا بڑی تعداد میں رہنے والے لوگ ہی ہم کو دے رکھ ہم کو حق دے رکھ ہے تو کیا ہم لوگ اپنی نوجوان بچوں کو دیکھیں اس کا طریقہ یہ دو کام کرنے ایک کام تو وہ ہے جو خود مسلمان جو ہے وہ کرے کہ ایک اچھی شہری کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کریں اور اچھی ایڈوکیشن اور تعلیم خدا سے کریں حالانکہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے لیکن حکومت ظاہر ہے پورا حق نہیں دیتی ہے جب اس طرح کی بائیس حکومت ہو تو اپنے آپ کو ایمپاور کرنا اپنے تعلیم میں بڑھانا دوسرا یہ کہ اسلام کی جو ویلیوز ہیں اسلام کے جو احلاق ہے اسلام کا جو موڈل ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنائے دلیت رہتے ہیں یا دیباسی رہتے ہیں یا بچوں پر ظلم ہوتا ہے عورتوں پر ظلم ہوتا ہے کبھی عیسائیوں پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں کا مذہب اور اسلام تو ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے کسی کے ساتھ بھی نائنصافی ہو رہی ہے تو اس میں ہم کھڑے ہوں آواز لگائیں اس کی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں تو اگر یہ جو ہمارا کردار اسلام ہونا چاہیے لیکن ایک صاحب اس کو پیدا کرنے کے دیں ایک صاحب نے بڑا اچھا برس بیان لیا ایک براب تی صاحب انہوں نے کہا کہ ہر 25 مسجد دس مدرس ہیں لیکن ایک کردار والا نہیں اسے ہم جا کریں کردار کی کمی ہمارے سماج میں ہوگی تو ایسے کردار ہونا چاہیے آپ کے محلے میں کردار ایسا ہو جس پر سب لوگ برس ایسا ہوا کرتا تھا جماعت اسلام ہند اسی مقصد کو لے کر آگے نمونے کے مسلمان مسلمان کا نمونہ جو ہے وہ پیش ہوگی مسلمان فرد جو ہے وہ پیش ہونا چاہیے وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ سب کی فکر کرتا ہے کسی کے لیے وہ تکلیف کا سبب نہیں بنتا اور وہ خود بھی انصاف کرتا ہے اور نائنصافی کے خلاف آواز کہیں گے ہونا چاہیے تب ہی کچھ ہوگا یعنی سب 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 نے کیا کیا سب 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 جو کچھ حالات گزر رہے ہیں وہ سب پر گزر رہے ہیں اور جو کچھ کیا سب نے کیا ہے بس نے والے آپ دیکھئے اگر آپ اس کو پوزیٹیو دیکھنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی مسلمان جو قوم ہے اس کو دنیا کو سلام کرنا چاہیے کہ ستر سال میں اتنے توفان اس کے ساتھ آئے تقسیم کا الزام اس پر ابھی تک ہے ہزاروں کی تعداد میں دنگ فساد کیے گئے اس کا منشاہ بھی یہی تھا کہ ان کے کاروبار کو ختم کر دیا جائے ان کو ہر چیز میں پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی ہر پارٹی نے جو پارٹیاں سیکولر کہلاتی ہیں جنہوں نے ساٹھ سال رہمکمت کی ہے انہوں نے بھی انصاف کے ساتھ ان کے حقوق نہیں دیے ان سب کے باوجود اور اتنا سب ہونے کے باوجود آج مسلمان تعلیم کے مدان میں اپنی ہمت سے اپنی کوشش سے اپنی حوصلے سے اللہ کے برو سے اس کے مدر سے بھی کام ہو رہے ہیں اس کے اسکول بھی بن رہے ہیں لڑکیاں بھی پڑھ رہے ہیں اگر اتنے طوفان کے بعد ایک قوم جو ہے نیچے نہیں گئی اوپر آئی طور پر 20-30 سال پہلے مسلمانوں کی حالت تھی بہتر ہوئی ہم اتنے خراب اور مخالف حالات میں جب ایک قوم اپنی پہچان پر ابھی بھی مضبوطی سے کھڑی ہے ابھی درانے سے نہیں ڈڑی ہے تو اگر حالات بہتر ہوتے حالات سازگار ہوتے حکومتیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتی تو صرف مسلمان مضبوط نہیں ہوتا بلکہ یہ ملک مضبوط ہوتا تو جنہوں نے بھی یہ کیا ہے مسلمانوں کو نیچے رکھنے کا کوشش انہوں نے ملک کا نقصان کیا ہے تو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کی بات ہم نہ کریں اس ملک دے کر ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ جو نقصت کا ماحول اس وقت جو ملک میں پھیلا کر آپ صرف اپنی کرسی کو کچھ اور سال بچانا چاہتے ہیں یا کچھ اور ظاہری چیزوں کو تھوپنا چاہتے ہیں کیا ہوگا اس ملک کا کتنا مقصان اب تک ہو چکا ہے لیکن سلیم صاحب کسی بھی سوچ کو لوگوں تک پہنچانے کے عام آدم پہ پہنچانے کے میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے جماعت اسلام خابر لوگوں کی جماعت ہے جہاں پر بہت پڑے لکھے آپ جیسے لوگ پہلے بھی رہ چکے آج بھی ما شا اللہ تب کیوں آپ لوگ کیوں آپ نے اس ضرورت میں سوچ نہیں کی دراصل بری بری بات سوال پوری طرح ٹھیک اس لئے نہیں ہے اب ٹھیک ہے ہاں وہ ہماری کمزوری مانتے ہیں جو کچھ کام جماعت اسلام کی کوشش وں سے ملک میں ہو رہا ہے وہ پوری بات لوگوں تک نہیں پہنچ 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 ہماری بھی کمزوری ہے لیکن آپ دیکھئے جماعت کہاں سے نکلتی جماعت ملت ہی میں سے نکلتی جیسی ملت کی صورتحال ہے جیسی جماعت کی صورتحال ہوگی جماعت اسی سے نکلتی ہیں اسی میں سے افراد آتے ہیں اسی میں سے چیز آتی لیکن ٹھیک ہے کچھ لوگ ملت میں سے باشور ہو کر کچھ منظم ہو کر ایک کمزوریاں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جو خوبیاں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ملت کے جو وسائل ہیں اسی وسائل کا ایک حصہ جو ہے اس کی باوجود الحمدل اللہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جماعت اسلام نے نے کوشش کی وہ یہ تقریباً ہر زبان میں ہمارے پیروڈیکل سموچ ہر زبان میں میکزین سے اخبار ہیں ٹھیک ڈیلی اخبار ہم بہت زیادہ نہیں ہمارے پاس ہمارا کیرلا میں ایک مادیم اخبار ہے ہمارا کیرلا میں میڈیا ون ٹی وی چینل ہے اور ہر زبان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ وہاں چھوٹے بڑے میکزین اخبار یہ ہوں اور اب جب سے یہ دیجیل کا سسٹم آیا ہے تب سے الحمدلللہ ہر سٹیٹ میں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں یوٹیوب چینل ہیں ویب سائٹ ہیں اور تقریباً چالیس سے زیادہ ہمارے اخبار اور رسائل پلیٹ فارم میں نکلتے بچوں کے لئے الگ ہے ہندی میں 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 ہر بھاشا میں ہے لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں یہ کوششیں بھی میں سمجھتا ہوں اور بہتر ہو سکتی ہے لیکن یہ جو کوشش ہیں یہ بھی کم نہیں ہے اس پر بھی اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ کہ جماعتیں ملت سے الگ نہیں ہو سکتی ملت جیسی ملت ملت کے ساتھ وہ چلتی ہیں لیکن یہ کہ ٹھیک ہے جیسے حالات بدل رہے ہیں اب لوگ ڈیجیٹل میڈیا میں آ رہے ہیں اب یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اب اور لوگ چلا رہے ہیں لیکن سیٹیسفائر کبھی نہیں ہو سکتے لیکن اصل جو کام جماعت اسلام اہند کا ہے وہ سماج میں تبدیلی لانے کی کوشش اور سماج میں مسلمانوں میں بدلاؤ آئے مسلمان اسلام کا نمونہ بنے کردار بنے ہمارے انسٹیوشن ہمارے ادارے ہمارے جو ارگنائزیشن اس کو دیکھتر لوگوں کے اسلام سمجھ میں آئے اور پھر ہم اسلام کی تعلیمات بھی اپنے مسلم بھائیوں تک برادران وطن تک پہنچائیں کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے یہ تو خدا کی طرف سے تمام انسائنوں کے لیے بھیجا گیا دین ہے اس پر آپ بھی گوھر کریں تو یہ جو کام ہے اور اس کام کی یہ بھی ضروری ہے کہ اس ملک میں ماہور کا سازگار رہے تو اس لئے مسلمانوں کو یہ بات بھی ہم بار بار سمجھا رہے ہیں ایک طرف آپ اسلام پر قائم رہیں اس کا نمونہ پیش کریں انفرادی وجول طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ کا گھر بھی آپ کا خاندان بھی آپ اس گھر اگر آپ محلہ ہے تو وہ بھی آپ کی بستی ہے تو وہ بھی ایک نمونہ اگر آپ پیش کریں گے اسلام کا تعرف دوسرا یہ کہ ہمارا یہ ملک جیسا میں نے شروع میں بہت سارے نظر کے ماننے والے لوگ الگ خیالات کے لوگ یہا رہتے ہیں تو ان سے ہمارا میل جو بڑھے ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو ان کے ساتھ ہمارا کمینکیشن اور سمواد ہو اور جو کام ہے جن پر وہ بھی اگری کرتے ہیں ہم بھی اگری کرتے ہیں ان ایجنڈا پر مل کر کام کرنے ہی اسی فاغولے کو لے کر جماعت اسلامی ہند پورے ملک میں کوشش کر رہی ہے تمام مذہب کے لوگ اس وقت جو ہم بڑا چیلنج سمجھ رہے ہیں بہت سارے چیلنج ہمارے ملک کے سامنے لیکن ایک بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے نفرت کی جو سیاست اس وقت بڑھائی جا رہی ہے اس سے سوسائٹی میں ایک ڈیویجن پیدا ہو رہا ہے ایک ڈر اور خوف کا محول پیدا کرنے کوشش ہو رہی ہے تو یہ اس ملک کے لئے بہت مقصان دے مسلمانوں کے لئے تو ہے اور ظاہر ہے جب اس کا اثر مسلمانوں پہ بھی ہوگا لیکن صرف مسلمانوں پہ ہوگا ایسا نہیں اس نفرت کے ایجنڈا اور اس ڈیویجن کی پولیٹکس کا غلط اثر پورے ملک پر ہو رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے علاوہ بھی ایسا سمجھتے ہیں اور خود مذہبی لوگ جن سے ہمارا ملنا جنہ ہے وہ بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ملک کو یہ نہیں لے جایا جا سکتا اور الحمدللہ جماعت کی کوشش سے پورے ملک میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ مذہبی رہنماؤں کا فورم نیشنل لیول پر بھی کام کر رہا ہے جس کا نام دھارمی جنہ مورچہ ہے اور اس کی سٹیٹ میں بھی قریب آٹھ نو سٹیٹ میں اس کی برانچ کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہم لوکل لیول پر شہر میں گاؤں میں بستی میں سدھاؤ نہ منچ کا کونس ہم نے شروع کیا ہے پچھلے دو تین سال سے اور الحمدلللہ اس وقت بارہ سو سے زیادہ سدھاؤ نہ منچ پورے دیش میں کام کر رہے ہیں اور ہم اس کو اور تہی گنا زیادہ بڑھانے کی کوشش میں لگے ہیں کہ ہر بستی میں ایسے لوگ جگہ جمع ہوں جو پیس چاہتے ہیں جو شانتی چاہتے ہیں جو بہیچارہ چاہتے ہیں نفرت نہیں چاہتے اور الحمدللہ ہم اس میں بہت حوصلہ مل رہا ہے اور جگہ جگہ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں وہ لوگ پسند کر رہے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ صرف ملنا جلنا نہ ہو بلکہ آپس میں مل کر اس سماج کو سماج میں اچھی چیزوں کو اچھے اخلاق کو بڑا دیں اچھا لگا آپ دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے محصد مقامی آبا ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ مال یہ تھے جناب صلیم جنیر صاحب جو اپنے محصد دے کر جماعت کی طرف سے ملک کا دورہ کر رہے ہیں اور محصد یہ کہ محبت باٹی جائے جہاں تک ہو سکے آؤ ایسا دیتا کا اب بیاس کرتے ہیں آنے والے طوفانوں سے دونوں مل کر لڑتے ہیں تو یہ سرکل جو ہماری بھٹا گو تھی ٹھوئی لمبی ہوگی آپ اس کو برداشت کر لیجے کیونکہ یہ ضروری تھا اگلی ہفتے ایسے کسی مہمان کے ساتھ ہم آپ سے مراقعات کروائیں سب تک کے لیے میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں جائے ممسکار جائے کیونکہ